موسیقی 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 کے اردگرد کپتان بابر کو ہی بنانا پڑے گا بکوز جس آدمی کی 56 ایوریج ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ اگر اس نے سنچری ماری ہے تو دو اینک اس کی خراب بھی جائیں گی یار کوئی برینڈ بینڈ کی طرح تھوڑی اس کا ایوریج ہے اور دوسرے دنیا مانتی ہے کہ یار وہ بیٹس بیٹس پین ہے برا وقت اس وقت چلنا ہے جو حالات ہیں آپ کی ٹیم کے کہ وہ تین آدمیوں کی ٹیم الگ ہے تین آدمیوں کی ٹیم الگ ہے وہ شاہید شاہین جو ہے اپنی ٹیم الگ کیا میں جو گروپ آزی ہو رہی ہے وہ جو ہے وہ اس کا کرکٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ آپ کے سیلیکٹرز آپ کا بورڈ اس کو دیکھنا ہے that is a major surgery to be done لیکن surgery کے معنی یہ نہیں ہے کہ آپ ٹیم کو اٹھا کر کے پھیک دیں no آپ کو اس ٹیم کے ساتھی رہنا ہے اور یہی ٹیم نے آپ کو جو تھا آگے جدائیہ بھی ہے اب آج کل بڑے ٹائم آیا ہوا ہے تو ہم بھی تو شیلنکا سے تین سال سے ہو رہا ہے دوہزار بائیس کا جو ورلڈ کپ تھا پاکستان فائنل میں پہنچ گیا لیکن زمبانہ سے آ رہا ہوںوں پہ ٹھیک ہے اس کے بعد آپ ابھی آہ ہی آہ ہی آہ ہی آہ 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 آی افغانستان سے آ رہے اس کے بعد آپ اس سال آپ یو ایس اے سے آ رہے ٹھیک ہے اس کے بعد ابھی ابھی یہ ریسنٹلی بنگلہ دیش سے آ رہے مطلب کب تک پھائی کب تک ہم لوگ پاگل ہیں اپنا ٹائم ذارہ لگا دیں ان کےوں پر اور ان کے بچے والے پڑے ختم ہی نہیں ہوگے دیں یہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ یہ کام آپ کی لوگ کا ہے جو جرنلسٹ ہیں جو لوگ سوال جواب کرتے ہیں کہ بھائیہ ٹیم کا جب یہ برا حال ہے تو اس کو کس طریقے سے آپ لوگ درست کریں گے آپ لوگوں کی طرف سے بھی کچھ آنا چاہیے نا کوئی آپ لوگوں کی طرف سے بھی بات آنی چاہیے کہ سب ایسا ہونا چاہیے ویسا ہونا چاہیے کچھ ٹیم میں جو ہے چینجز ڈیفنیٹلی آئیں لیکن یہ کہ اب جو ٹیم آپ نے راول پرنڈی میں اتاری تھی اور وہ سو کارڈ آپ کے جو کوچ ہیں وہ گلیپسی تو سو رہے ہیں ان کی جگہ کے اوپر جو آ رہے ہیں محمود صاحب اب انہی نے یہ کہا کہ سب پچھ جو تھی وہ خلق کھیل گئی ہم نے پڑھا صحیح تھا is it correct is it correct ارے آپ نے غلط پڑھا تھا میرے بھائی اب آپ یہ بے کوفی کی بات کر رہے ہوگا اس میں بٹن تھوڑی لگا ہوتا ہے کہ خراب کھیل گئی آپ نے ٹیم بھی غلط چنی تھی ٹھیک ہے پاکستان ہار گیا اور بنگلہ دیش جیتا بنگلہ دیش بہت اچھا کھیلا اور تیسرے دن تک یہ لگ رہا تھا کہ اب بنگلہ دیش جیتے ہی پائے گا جو فاسطلی صاحب نے کہہ بھی دیا کہ پانی بچا لے لیکن مشفقور کھیل گئے بہت اچھی اور ان کا ساتھ بھی دے دیا تو ٹیم اگر اس وقت خراب کھیل لئی ہے تو اس وقت آپ کو زیادہ اس ٹیم کو سپورٹ کرنا ہے میرے بھائی اس پہ بابر جو ہے سب سے بڑی ٹیم جو فیکٹر آپ کا بابر ہیں دوسرے رزوان ہیں تیسرے بہت معافی کے ساتھ آپ لوگ کیاں کی جو یہ شاہین آفریدی صاحب کی انفیلیٹڈ ایگو ہے اور ساتھ میں ان کے جو سفر لگے میں جو ہر چیز میں جو طرف سے تو دیکھ اس ویڈی روانگ یہ کوئی بات نہیں ہیں اب اچھا بابر کی طرف سے کو پولنے والا نہیں ہے ان کی طرف سے کو پولنے والا نہیں ہے اور آپ جو ہیں وہ ہر چیز میں بول دیتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے ایسا ہونا چاہیے اب آج یہ خبر آ رہی ہے آپ ہی کیاں سے کہ ساب وہو شاہین سے کہا گیا ہے کہ آپ انٹرنیشن آچاز مت کروئے آپ ابھی لوکل میچے پہ دھیان دیجئے تو یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ان کو ورننگ دی گئی ہے لیکن یہ کہ ان کا ریدم یہ لگ رہا تھا کہ he needs more practice تو اس میں کوئی حرچ نہیں ہے جیسے ہماریہ اس کو بیٹھا دیا ہے کیا نام ہے بومرہ کو لیکن وہ ادھر ادھر کے مائچے سے اپنے کھیل لائے لوکل اس لیے کہ بھائی یہ بولر کو تو پھیکنا چاہیے شمی انسی اے میں کتنے جنہوں سے بچائے بالنگ کر رہے ہیں اپنی چوٹ کے بعد تو آپ جس بولر کو لیے میں ہیں جیسے نسیم نے تو بہران اچھی بالنگ کی لیکن باقی تو بالر ہماری سمجھیں بھی آئے آپ کے محمد علی کو لے کر کے آئے تھے اور آپ پاس ہے وسیم جونئر ہے وہ سب کہاں ہیں کس لوگوں کو لے کر اب پاس پتہ نہیں کہاں ہیں تو یہ قصور ٹیم کا نہیں ہے یہ قصور جو ہے یہ سیلیکٹرس کا ہے یہ قصور جو ہے یہ آپ کے بورڈ کا ہے اور بورڈ میں بھی ہم کو بھی بہت سے چیزیں ٹیم سیلیکٹ ہوتی ہے اس سے پہلے میں نے کہا تھا کہ میں اس فیور میں نہیں ہوں کہ کولی اوپن کریں اور جیسوال کو باہر بٹھایا جائے جبکہ لیفٹ ہینڈا رائٹ کو ہم مانگ رہے مگر ٹیم کی کوئی لانگ پلاننگ ہے اس کے تحت وہ اس کو کھلا رہے کولی سے کھا گیا ہی نہیں ہوگا کولی بٹھایا نہیں جائیں گے لیکن جیسوال بھی تروازہ کھٹا رہا ہے جیسے ہی موقع ملا اس نے دکھا دیا تو یہ لانگ ٹرم پلاننگ ہونے چاہیے کوئی نہیں ہمیں نہیں دیکھتی آپ کیا تو تو ڈپارٹمنٹ کرکٹ بہت سٹرونگ ہے رانجی ٹروفی ہے آئی پی ایل ہے اس سے کھلا رہی آتے ہیں ہمارے ہیں صرف ایک پی ایس ایل ہے ہمارے ہیں ڈپارٹمنٹ کرکٹ خان صاحب نے ویسی کچھ سال پہلے ختم کر دی دی انہوں نے کہا کہ میں آسٹریلیا کا موڈن لاؤں گا آ رہا ہے آج تک ہمارے ہیں کرکٹرز بے روزگار ہوئے ہیں باقاعدہ ہمارے ہیں جو کرکٹرز آتے ہیں وہ ہی پی ایس ایل سے آتے ہیں جو بیس آور جن کی لائف ہوتی ہے اور اس کے بعد ان کی سانس ٹاڑ جاتی ہے سب کی شادہ آپ کو دیکھ لیں ان کا ٹیمپریمنٹ ہی بیس آور سے زیادہ کرنی ہے چار آور پھیکنے کا ہے چار آور پھیکنے کا ہے لیکن یہ کہ اس میں یہ بھی آپ دیکھیں کہ فیل بھی چھوٹی ہوتی ہے فیل بھی چھوٹی ہوتی ہے اور ایک ورل کلاس یا دو ورل کلاس بولر سے زیادہ ٹیم میں تو نہیں ہوتے یہاں آپ جس ٹیم سے کھیل لائے ہیں آسٹریلیا سے کھیل لائے ہیں انگرینڈ سے کھیل لائے ہیں تو ان کے پاس پانچوں بولر جو ہیں آپ پاس فرل کلاس تو آپ کو یہ چینج کرنا پڑے گا اور میں آپ کو بتاؤں گی ہمیں ٹی ٹو میں ہمیں ملاقات ہوئی ٹیم ران خان سے تھوڑی دیر کے لیے وہ کپتان تھے تو انہی نے تو یہی کہا تھے کہ آپ کیا کہ جو ہوم نیٹ ورک ہے وہ ہمیں بہت اچھا لگتا ہے تو وہ ہوم نیٹ ورک اپنے ہاں ٹی ٹو ساب تک لائے نہیں پائے اور یہ ہمارے ہاں رنجی کی بات نہیں کر رہا ہوں رنجی کے علاوہ جو اندر بیچے ہوتے ہیں وہ مشتاق ٹرافی ہو رہی ہے نائیگوڑو ٹرافی ہو رہی ہے سکول ٹرافی ہو رہی ہے جنیورسٹی ٹرافی ہو رہی ہے وہاں سے نکلتے ہیں بچے تو وہ آنکھیں کیوں نہیں ہیں اور اگر نہیں ہیں تو وہ کسونار آپ لوگ ہیں یہ سوال آپ ہم سے نہ کیے یہ سوال آپ کو پریس پر کرنا چاہیے تھا کہ بھئیہ آپ نے اب لوگ تھک گئے ہیں سب لوگ تھک گئے ہیں کیا کیا کوئی فائدہ نہیں آپ نے تو اپنے زمانے میں آپ نے کراچی لاہور کا بڑوارہ دیکھا ہوگا ہمارے ہاں یہ کراچی کا پلے لاہور کا پلے اب وہ بھی نہیں ہے اب وہ بھی ختم ہو گیا تھک گئے اس سے بھی یہ جائیں گے ہاکی کی طرح پلکل ڈبے میں واپس اور کوئی حل نہیں ہے اور ہمارے بچے ہم سے پوچھیں گے بابا کرکٹ میں کیا ہوتا تھا جیسے ہم اپنے بڑوں سے پوچھتے ہیں ہاکی میں کیا ہوتا تھا نہیں یہ نہیں ہے دیکھیں تھوڑا کا اوپا نیچے تو ہوتا رہتا ہے مگر پاکستان میں ٹیلنٹ کی تو کمی نہیں ہے سب یہ کہتے ہیں چاہے وہ کسٹین بھی ابھی ہے ان کا ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے لیکن ٹیلنٹ بوسٹ کرنے کے لیے جو چیز چیز ہوتی ہے وہ نہیں ہے اور وہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ جو آپ کیا فریم بٹتی ہے سب سے بڑے گواس کرنے ایک بار یہ کہا تھا کہ یہ فریم نہیں بٹتی چاہیے کہ پی ایس ایل میں چار مائچ اچھے کھیلے آپ نے آپ کو کھلا دیا تو فیل ہو گیا ہٹا دیا اب وہ موہین کے لڑکے کو لے آئے اس نے کیا کیا مزاک کیا ہے ٹیم کے ساتھ میں یہ نہیں کہنا موہین کا لڑکا تھا اس لیے نہیں کھیلتا بلکل کھیلتا لیکن اس سمجھ میں آیا کہ ورلڈ کلاس جب آؤ گے تو تم کیا ہو تو اس کو لانے سے پہلے ٹیسٹ کرنا چاہیے تو نہیں ارے ٹیم میں آپ چون لیجے اے بی سیڈی ہمائیاں بھی ہونے جا رہا ہے ٹورٹامنٹ والا دیودھار اے بی سیڈی ٹیمیں چون لی گئی ہیں جتنے بھی لوگ ہیں ان کو سب کو باٹ کے آپس میں مائچز ہوں گے ٹیم سلیکٹ ہوگی لیکن یہ سب آپ کیا بھی تو ہو سکتا ہے نہیں ٹیسل سے کمائیے اس پہ لگائیے یہ اس پہ لگائیے آج ہی اعلان ہوا ہے ابھی ٹورنمنٹ ایک قرار ہے یہ اسی طرح کا اس میں ٹیمز ہوں گی ان کے منٹ آز اناؤنس ہو گئے ہیں ہیں سارے بیکار شوہب ملک اور سگلیان مشتاق اور وقار یونس اور مزبا علاق مزبا کے لیے میں کہہ سکتا ہوں کہ معقول آدمی ہے سمجھ بوجھ والا باقی سب ایسی پیلڈ کوچز پیلڈ سیلیکٹرز اس وقت جو زکا صاحب وہ ہیں آپ کے زکا وہ ہے کا نام ہے پی سی بی کے چیرمین نکوی صاحب جو ہے اچھا وہ بنتری بھی ہیں تو ان کا ٹائم تو بہت دوسری جگر وہ سب کچھ ہے سب کچھ تو اس پہ آپ یہ دیکھ لیجے کہ آپ نے جو ڈیمائنڈ تھی ٹیلی کاسٹنگ رائٹس کے وہ تک کے پورے نہیں مل پایا پورے کیا آدھے ملے آپ کو تو یہ کیا وجہ ہے اس کے وجہ یہ ہی ہے کہ پروپر ایڈوٹائزنگ میں نہیں ہے دوسری ہمیں نے معیش دیکھا تو ہمیں حیرت ہو رہی تھی وہ صحیح کہ ڈھاکی میں ہو رہا تھا کہ پرنڈی میں ہو رہا تھا اتھنے بانگا دیش ہی دیکھ رہے بڑے بڑے چٹے لیے ہوئے اور عورتے بھی ان کی بیار جیسے ڈھاکی میں مائچ میں ہوتی آپ لوگ کہا تھے فری تھا بی یہ تو کیوں نہیں پہنچے لوگ وہاں ٹیم کو چیئر کرنے کے لیے دوسرے تین چار دن پہلے کسے آپ بدل سکتے جگہ کراچی میں مائچ ہونا تھا وہ آپ نے وہاں بھیج دیا اور تو پرپریشن میں فرق پڑا ہوگا نہیں پڑا ہوگا جب جب انٹیریر منیسٹر آپ پی سی بی کا چیر ہوتی ہیں آج انہوں نے پریس کانفرنس کی انٹیریر ایز انٹیریر منیسٹر پی سیٹنگ آن سیٹ پی سی بی پی سی بی کی ہوتی وہاں بیٹھے پیچھے پی سی بی لکھا ہے اور باتیں کر رہے ہیں ہم تشمنوں کو یوں کڑ دیں گ یوں کڑ دیں گ یہ بتائیں ایک نیوٹرل آئے سے آپ کو ٹیم میں پھڑے نظر آرہے ہیں ہماری تجربے کی آنکھ سے بلکل بلکل سب سے بڑا جو ہے وہ تو آپ کی ٹیم میں جو کوئی کیا نام ہے گیپ دکھائی دے رہے ہیں سب سے بڑا تو ٹیم ہوئی ہے اب یہ رزوان صاحب جو واپس آئے تھے 171 کے اوپر جب سنچری ہوتی تو آپ دعا مانگتے اور شکر رضا کرتے ہیں آپ بیٹ اٹھا کے پھیک دی آپ بابر آپ سے سینئر آدمی ہے نہیں ہے اس کے بعد شاہین آفریدی کی جو بولنگ تھی بلکل یہ لگ رہا تھا یا تو چھوٹ سپا رہا بیچ پانڈیا جی کے ساتھ ہوا تھا پانڈیا جی کے ساتھ ہوا تھا آپ سب کھلیں گے جب ہم کہیں گے اور اگر نہیں تو آپ تھوڑ دن بیٹ لیجے اپنا علاج کر آئیے اس کے بعد آئیے تو شاہین آفریدی جو ہیں وہ کیا کر رہے جب جانا نسیم کتنی بالنگ کرے اس نے پیچز میں بڑی اچھی بالنگ کی تو اس سے لگ یہ رہا تھا کہ آپ کے کپتان صاحب ہیں شاہن مسود صاحب ان کا گروپ ہے شاہر سائم ایوب اور یہ سب لوگ جو ہیں وہ لوگ ایک اتفاق سے بابر بھی فیل ہو گئے تو اب وہ جو ٹیم تین حصوں میں تھی وہ دو حصوں میں تو صاف نظر آ رہی اور اس کو گیپ کو ختم کرنا جو ہے کوچ کا کام ہے بھائی یہ جو ہے آپ کے جو لوگ بیٹھتے ہیں ساتھ میں یہ لگے یہ ان کا کام ہے گیپ اس کو ختم کرو بیدی ٹیم لے کر گئے تھے جب آسٹریلیا کی ٹیم فول نہیں کھیلی تھی سیمسون کپٹن بنائی گئے تھے باقی سب نئے لڑکے کھیل لے تو اس کے بعد باقی کے دو ماہ جیت لیے تو یہ ہوا جانبوچ کے اچھا نہیں کر رہے ہیں بکا جو ہیں وہ تاکہ بیدی کپٹانی چلی جائے تو بیدی سیٹ کے کوئی آدمی بھی انٹرنیشنلی اپنے پلے کو جو ہے مگر کپٹانی جب ان کی چلی گئی گا گیا گئی گا صاحب جو تھے وہ ظاہری بہت بہت کپل سے بڑ گئے جب کپٹان ہوئے پھر یہ بات آئی جب یہ بات آئی تو ہمارے یہاں جو پرزیڈنٹ تھے سالوے صاحب نکی پی سالوے وہ بھی بنتری انتری ہوا کڑتے بہت کپل کو بلائیا گو بلائی دونوں سنی انگا کے دیکھ آپ دونے امپورٹن کہا جو بھی ہو کھیلے اس کے بعد جیتی بھی ہے ہاری بھی جو کچھ بھی ہے تو یا تو اتھنا کررہ آدمی ہونا چاہیے جو شاید آپ کیا نہیں ہے کس فت یا یہ ہے کہ بات کر بھئی اب صلاح کر آو بھائی یہ پانچ دن کے لیے جو ہے یہ تم لگ کھیلو اس کے بعد ہم دیکھتے کیا ہو سکتے ورنہ ٹیم بٹھ کے بھائی نہیں کھیل سکتی ہے مہا آپ کو بتا رہے ہیں اور کوئی چیز کمی نہیں ہے کسی چیز کی زمان میں ہم نے آپ کو بتا ہے مرخ بنا دیں گے پچھ مرخ بنائیں گے اگر ایسا کر ہو مایوس نہ ہو رات جو ہے وہ بھار سبا ہوتی ہے وہ شیر کئی اور کا ہے لیکن یہاں پہ آپ اسے اپنے ان کا شیر نہیں سرور بھائی کا نہیں سرور بھائی کا نہیں کہ ہے افق سے ایک سنگ آفتاب آنے کی دیر ہے افق سے ایک سنگ آفتاب آنے کی دیر افق سے ایک سنگ آفتاب آنے کی دیر ٹوٹ کر مانند آئینہ بھکھر جائے گی رات ایک کہیں پر آپ کو opening مل جائے مل جائے گی کھیل 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 سمت ڈری ہارنا تو ہو گا بھو گا بندے بھی ہو گا لیکن how spirit لگ رہی سے پاکستان ہوں اور یہ جو تھا جب سے ایشیا میں اس نے 82 مارے ہیں کیا نام کو لی نے اور وہ سے لگ رہا ہے پلٹ گیا آپ لوگ کا سوچنے کا انداز پلیئرز کا they have lost confidence my best vision with you چاہلے پھر انشاءاللہ دیکھتے ہیں اگرے آگے کیا ہوتا ہے اور آپ سے بات کر 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 کر